اسلام آباد میں بانی پی ٹی آئی اور وزیرالہ خیبر پختونخواہ کے خلاف ایک اور مقدمے کا اندراج کر لیا گیا مقدمے کے مطن کے مطابق بانی پی ٹی آئی کے اکسانے پر وزیرالہ خیبر پختونخواہ نے سرکاری وسائل کا غلط استعمال کیا مزاہدنی نے پولیس اہلکاروں پر ڈائریکٹ فائرنگ کی اڈھی چوک پر احتجاج کرنے کے کیس میں علیمہ خان اور عزمہ خان کو مزید دو روزہ جسمانی ریمان پر پولیس کے حوالے کر دیا گیا اسلام آباد میں پی ٹی آئی احتجاج کے خلاف مقدمات بانی پی ٹی آئی وزیرالہ علی امین گندہ پور اور آزم سواتی پر ایک اور مقدمات درج کر لیا گیا تھانہ سنگ جانی میں درج مقدمے کے مطن کے مطابق بانی پی ٹی آئی نے جیل میں دی گئی سہولیات کا ناجائز استعمال کیا بانی پی ٹی آئی کے اکثانے پر وزیرالہ خیبر پختون خان نے سرکاری وسائل کا غلط استعمال کیا اور آزم سواتی نے مظاہرین کی مالی معاملت کی مظاہرین نے پولیس اہلکاروں پر سیدھی فائرنگ کی وردیا پھار دی اسلحہ اور آنسو گیس کے شیل چھین لیے پولیس اہلکاروں نے درختوں کے پیچھے چھپ کر جان بچائی مقدمے میں پی ٹی آئی قیادت کے حمرہ دو ہزار سے ڈھائی ہزار نامعلوم کارکنان کو بھی منامزد کیا گیا ہے ڈی چوک پر احتجاج کرنے کے کیس میں علیمہ خان اور عزمہ خان کو مزید دو روزہ جسمانی رمان پر پولیس کے حوالے کر دیا گیا اسلام آباد کی انصداد دہشتگردی عدالت کے جج ابو الحسنات ذلقل نین نے محفوظ فیصلات سنا دیا بانی پی ٹی آئی کے بہنوں کو ایک روزہ جسمانی رمان مکمل ہونے پر عدالت میں پیش کیا گیا تھا وفاقی دارہ حکومت میں احتجاج کے خلاف پی ٹی آئی رہنماؤں اور کارکنان پر اسلام آباد میں مجموع دور پر سترہ مقدمات درج کیا جا چکے ہیں لیا خطبات راول پرنڈی میں احتجاج پر تھانا نیو ٹاؤن اور وارث خان میں درج مقدمات میں ای ٹی سی نے پی ٹی آئی کے پچیس رہنماؤں کے ناقابل زمانت وارن گرفتاری جاری کر دیئے ملزیمان کو گرفتار کر کے 21 اکتوبر کو پیش کرنے کا حکم دے دیا مقدمے میں آلیہ حمزہ اور آمیر مغل سمیت دیگر رہنماؤں نامزد ہیں لاہور کی انصداد دہشتگردی عدالت نے پانچ اکتوبر کو پی ٹی آئی کے لاہور میں احتجاج اور جلاو گھیراؤں کے مقدمے میں سلمان اکرم راجہ کی 16 اکتوبر تک عبوری زمانت منظور کر لی اور پولیس کو گرفتاری سے روپ دیا